بلٹن میں خوش آمدی سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جنہوں نے عمران خان کے بے بنیاد الزامات مصرد کر دیئے ہیں الزامات کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سے فل کورٹ کمیشن بنانے کی درخواست کر دی ہے پریس کانفرنس میں بولے یہ فتنہ اس وقت ختم ہوگا جب حقائق سامنے آئیں گے فل کورٹ کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں خبول ہوگا عمران خان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو قوم کے سامنے لائیں اس الزام کے بعد عدالت خاموش بیٹھیں گی تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی عمران خان نیازی آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں کہ ان تین لوگوں نے سازج کی آپ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں ماضی کی طرح جھوٹ نہ بولیں عدالت عزمہ کا فرض بنتا ہے کہ اس الزام کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھیں گی تو اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی میں آج سپریم کورٹ کے چیپ جرسر سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن منائیں فل کورٹ کا اس ملک کے بہترین مفاد میں عدر اور انصاف کے مفاد میں اور یہ یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں میں خط کے ذریعے آپ سے میں انگ رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا جو فیصلہ اس فل کورٹ پر مبنی جو کمیشن کا ہوگا میں اس کو منوان اس کو نہ صرف تسلیم کروں گا بلکہ صرف تسلیم خم کروں گا انشاءاللہ اور اگر آج آپ نے یہ میری درخواست کو منظور نہ فرمایا تو پھر آنے والے وقتوں میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال رکھتے رہیں گے وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ پیمرہ کو عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم میاں شہباز شریف نے ہدایت دی ہے کہ پیمرہ آئین کے آرٹیکل انیس کے تحت قانونی تقاضی پر بدستور عمل درامت یقینی بنائے وزیر اطلاعات ماریم اورنگزیب کہتی ہے کہ وزیراعظم نے عمران خان کے دور کی تلخ روایات ختم کر کے نئی روایت قائم کی ہے عمران خان نے اپنی حکومت میں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف ماریم نواز اور دیگر سیاسی قائدین کے ساتھ جو کیا ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہم جمہوری اصولوں اظہار رائے کی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں اس سے پہلے پیمرا نے چیرمن پی ٹی آئی کی تقاریر اور پریس کانفرنس نشر کرنے پر پابندی لگانے کا مراصلہ جاری کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف پی ٹی آئی چیرمن پر برس پڑے کہتے ہیں کہ عمران خان دشمن کی طرح پاک پوچھ پر حملہ آور ہے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات پر بھارت میں خوشیاں منائی جا رہے ہیں جنرل باجوا قوم کے سپہ سالار ہیں ان کے اور اہل خانہ کے خلاف کھٹیاں مہم چلائی جا رہے ہیں جنرل باجوا سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے اس ادارے کے خلاف جو گندی فاش گالیاں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ان کے بچوں اور بیٹیوں کے خلاف دشمن ملک ہندوستان کا اور کیا چاہیے دشمن ملک ہندوستان اور کیا چاہیے وہ تو آج خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پر ہندوستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں کہ کس طرح امران خان اپنی آئیس آئی اور اپنی فوجی ادارے کے خلاف اٹھ کھڑا ہے اور وہ وہ سنگین الزامات لگا رہا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کوئٹا کا جو کور کمانڈر جو شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں جو بات کی گئی با خدا بدترین دشمن بھی طرح کی بات نہیں کر سکتا یہ ہے اس شخص کی ذہنیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو پر ایک سب سڑا بڑا بوجھ ہے 75 سال میں سیاسی طور پر تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کی قومی اداروں پر بلا جواز الزام تراشیاں اور غیر ذمہ دارانہ بیانات قانونی ماہرین کے مطابق سابق وزیراعظم کو کاروائی اور سزا کا سامنا ہو سکتا ہے اس ناباز سے دیکھئے سحیل رشید کے ریپورٹ پہلے ریاستی اداروں کے سیکیورٹی الارٹس کو نظر انداز کرنا اور پھر حاملہ ہونے کے بعد قومی اداروں کے خلاف کی حرزہ سرائی چیرمن پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے خلاف قانونی کاروائی کے دروازے کھول دیئے فوجداری قوانین کے ماہرین یہی بتاتے ہیں امران خان صاحب ان تین افسران جن کا وہ نام لے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو پاکستان پینل کورٹ جو ہے تازیرات اس کے تحت ایک سو بیاسی دفعہ ہے دفعہ ایک سو بیاسی کے تحت آپ کو چھوٹی کسی کے خلاف شکایت درج کروانے پر آپ کے خلاف کروائی ہو سکتی ہے امران خان دور میں ڈیپٹی اٹارنی جنرل رہنے والے راجہ خالد محمود ایڈوکیٹ بھی ان کے بیانات کو قابل گریفت سمجھتے ہیں وہ سابق حضیر اعظم کے تین دن تک ایف آئی آر درج نہ کرانے پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں تین دنوں کے بعد امران خان صاحب نے کل جا کے تو کہا جی کہ فلان فلان لوگ کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے قانون کا یہ مسلمہ حصول ہے کہ اسے ہم آفٹر تھارٹ کہتے ہیں یعنی سوچ چیز سمجھئے سوچ سمجھ کے آپ کسی کو فالسلی امپٹیٹ کر رہے ہیں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ امران خان کے پاس اگر واقعے کسی کے خلاف ثبوت موجود تھے تو انہیں قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا پریس کانفرنس میں لگائے گئے الزامات کی کوئی حیثیت نہیں کیمرامین چنگیز جوہدری کے ساتھ سوہل رشید ساما اسلام آباد سابق صدرہ سپلی زردانی کا کہنا ہے ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہر لائن عزور کر رہا ہے اس شخص کو ملکی سالمیت کی فکر ہے اور نہ ملک کے اداروں کی اس شخص کو اقتدار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا سابق صدر نے واضح کیا کہ اداروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے پاک پوچ کی قربانیوں اور شہادتوں کو کبھی نہیں بھلا سکتے اداروں کے خلاف متنازہ بیان سیاسی قائدین کی امران خان پر کڑی تنقید وزیر دفاع خواج عاصف کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے نام لیتے ہیں پھر ترلے کرتے پھرتے ہیں احسن اقبال کے مطابق امران خان نے اپنی توپوں کا رخ سیاسی مخالفین سے موڑ کر قومی سلامتی کے اداروں کی طرف کر لیا ہے وفاقی وزیر شہری رحمان نے بھی متنازہ بیان کی مضمت کی ہے اداروں کے خلاف متنازہ بیان سیاسی قیادت امران خان پر برس پڑی وزیر دفاع خواج عاصف نے کہا یہ لوگوں کے نام لیتے ہیں پھر ترلے کرتے پھرتے ہیں قومی اداروں کو سیاست میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے مقروح مفادات کے تحفظ کے لیے نہ کسیدیں اگر انہوں نے یہ راں نہ چھوڑی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے گورنمنٹ قانون کا جو ایک پروسس ہے وہ اپنے ایکشن میں آئے گا وفاقی وزیر احسن اقبال کی چیئرمن پی ٹی آئی کو تمبی کہا سلنے ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے عمران خان بار بار ریڈ لائن پار کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے پاکستان ان کی ریڈ لائن ہے وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے قومی اداروں کے خلاف متنازہ بیان ناقابل قبول قرار دے دیا سیاسی قیادت نے مزید کہا کہ اداروں کے خلاف بیانات قومی مفاد میں نہیں ہیں دشمن ملک اس پر خوشیاں منا رہا ہے عمران خان محسن کش اور پتھر دل آدمی ہے وزیر آدم شہباز شریف کہتے ہیں عمران خان نے اپنے جگری دوز تلت محمود کے خلاف کیس بنوایا کینسر کے مرض میں مبتلا تلت محمود کے انتقال کے دن ان کا نام ای سی ال سے نکالا گیا علیم خان کے خلاف بھی نیب میں کیس بنواے عمران نیازی اتنا محسن کش ہے کہ نئیم الحق کے جنازے تک میں شرکت نہ کی یہ آدمی وہ شخص ہے یہ پتھر کا دل ہے اس کا پتھر کا انسان کا دل نہیں ہے یہ ایک آدمی جس کا نام تھا تلت محمود وہ میاں نواز شریف کے کلاس فیلو تھے اور عمران نیازی کے جگری آرت جگری ان کو ہو گیا کینسر ان کے خلاف عمران نیازی نے نیب میں ایک بنا کیس بھی بنوا دیا تھا اور ای سی ال پر رکھا ہوتے جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن ان کو ای سی ال سے نکالا یہ جو علیم خان ہیں انہوں نے اربعہ روپے عمران خان کی سیازت کے اوپر اپنے لگا دیئے عمران نیازی صاحب کو بینک پڑی کہ یہ چیم سے پنجاب بننا چاہتے ہیں انہوں نے نیب کو اشارہ کر دیا کہ اس کو بلاو اور اس کو خراب کرو ایک دن نیازی صاحب نے دیکھا کہ علیم خان عدالت میں گئے اور وہ گئے اور عدالت سے بیٹھ گئے انہوں نے فوراں شہداب کو فون کیا یہ کیا ماجر انکش کیا ہوا یہ علیم خان بغیر ہتھکڑی کے جا رہا ہے یہ کیوں ہوا ہے اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی اس نے کہا جی وہ قانون ہے کہ جو پلیکٹڈ میمبرز ان کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتا نائم الحق ان کا انتقال ہوا کراچی میں یہ ان کی جنازے بیننگ ہے یہ ہے وہ شخص جو موسنکش ہے موسنکش پی ٹی آئی مارچ پر فائرنگ کی ایف آئی آر اب تک درج نہ ہو سکی وزیرالہ پنجاب اور پی ٹی آئی کے درجہ برقرار ہے تحقیقات میں تو کوئی پیشرف نہ ہو سکی پولیس نے ایک اور مشتبہ شخص کو گرفتار ضرور کر لیا ہے جانگیر خان کی رپورٹ پی ٹی آئی مارچ پر فائرنگ واقعہ کو اٹھالیس گھنٹے گزر گئے مقدمہ درج ہوا نہ تفتیش آگے بڑھ سکی تفتیشی ادارے ملزم کی گرفتاری اور سچ آپریشنز تک محدود فرانزک تحقیقات کی طرف پیشرفت نہ ہو سکی اندراج مقدمہ پر پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی میں برقرار ڈیڈ لوک آڑے آ گیا وزیرالہ پی ٹی آئی مارچ پر فائرنگ کے محرکات جاننے کے لیے تفتیش کے اہم پہلو سرد خانے کی نظر ہونے لگے تحقیقاتی اداروں نے وزیرالہ پر پنجاب شخص کو حراست میں لے لیا حملہ آور نوید نے اس کی دکان پر موٹر سائیکل کھڑی کی تھی مقدمہ درج نہ ہونے سے ملزم کے موبائل فون اور فوٹنجز کا فرانزک معاینہ شروع نہ ہو سکا تفتیشی ادارے مجموعی طور پر چار مشتبہ افراد کو حراست میں لے چکے ہیں قانونی ماہرین کے مطابق اندراج مقدمہ میں تاخیر اور تفتیش میں رکاوٹ کا براہراست فائدہ ملزم کو ہوگا جہانگیر خان سماں لاہور وزیر آباد واقعے پر پنجاب پولیس کا پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق مقدمہ درج کرنے سے انکار شاہ محمود کہتے ہیں آئی جی پنجاب بتائیں وہ کس کے ہاتھوں بے بس ہیں بواہد چوتری نے ایف آئی آر کے معاملے پر عدالت جانے کا اندیا دے دیا پی ٹی آئی مارچ پر فائرنگ مقدمہ درج ہوا نہ تفتیش آگے بڑھ سکی پنجاب حکومت اندراج مقدمہ کے لیے اپنے اختیارات کیوں استعمال نہیں کر رہی تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آئی جی پنجاب بتائیں وہ بے بس ہیں تو کس کے ہاتھوں بے بس ہیں پولیس کا عملہ ہے لگتا ہے کسی دباؤ کا شکار ہے اس نویت کا کیس اتنی اہمیت کے حامل شخصیت اور ایف آئی آر ریجسٹر نہ ہونا یہ بہت بڑا ایک سوال جانشان ہے جہاں میں آپ کی حکومت ہے اس کے باپ جو ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ایک پہ پہلے حماد بات جہاں میں حکومت ہے پی ٹی آئی کے تو کیا بے بس ہی ہے ایف آئی آر ابھی تاک نہیں درج ہو سکی فواد چودری نے مقدمہ درج نہ ہونے پر عدالت جانے کا اندیا دے دیا ہم نے جو اپنا موقف ہے عمران خان کی جو ایک اپینین ہے اور جو ہماری پارٹی کی اپینین ہے وہ ہم رپٹ لگوا کے دے چکے ہیں اگر یہ یہاں پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی تو پھر ہم عدالتوں میں جائیں گے پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا انصاف کے لیے ہر حد تک جائیں گے ہر دروازہ کھٹ کٹائیں گے پنجاب حکومت نے صوبے کے آئی جی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے صوبائی حکومت کے جانب سے وفاقی حکومت کو بازابتہ درخواست بھی سلسلے میں بھیج دی جائے گی پاکستان طریقہ انصاف کے قائدین کی جانب سے آئی جی پنجاب فیصل شاکار پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اس کے بعد آئی جی کو تبدیل کرنے کی بازابتہ درخواست بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے درخواست پر عمل درامت وفاقی حکومت کو کرنا ہے وفاقی حکومت کی چاہت پر ہی آئی جی کی تبدیلی ہو پائے گی امیر جماعت اسلامی صراجلک نے سوال اٹھایا ہے کہ پنجاب میں عمران خان کی اپنی حکومت اور اپنا وزیراللہ خونے کے باوجود اب تک ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہو سکی وہ کوئٹا میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے حملہ ہوا ہے وزیر آباد میں وہاں پنجاب کی حکومت ہے پنجاب میں پیٹی آئی کی حکومت ہے ان کا اپنا وزیراللہ ہے یہ وزیراللہ کا اپنا علاقہ ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی اب تک افائیار بھی درج نہیں ہوا وزیراللہ کہتا ہے کہ غلط افائیار درج نہیں کرتا ہوں اور صحیح افائیار درج نہیں کر سکتا ہوں عمران خان پر حملے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو وفاقی دار الحکومت میں جلسے یا دھنے کی اجازت نہیں دے سکتے شہر اقتدار کی انتظامیہ نے اسلاحباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے جلسے کی اجازت سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست خارج کرنے کی استعداد بھی کی گئی ہے تفصیلات اسلاحباد سے سحیل رشید کی اس رپورٹ میں عمران خان پر حملے کے بعد پی ٹی آئی کی عادت کی جانب سے بار بار بدلے کی تقرار اس سے پہلے خیبر پختونخواہ کے صوبائی وزیر کے اصلیہ لے کر اسلام آباد آنے کے بیانات جارہانہ حکمت عملی تحریک انصاف کے گلے پڑ گئی اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی قائدین کے روئے کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد میں مارچ یا دھرنے کی اجازت نہ دینے کی ٹھان لی ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر احتجاج کی اجازت کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست خارج کرنے کی استدا کی گئی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان پر حملے کے ملزم نے حملے کی وجوہات مذہبی بتائی ہیں اسلام آباد میں پہلے سلمان تاثیر اور شہباز بٹی کے قتل جیسے واقعات ہو چکے ہیں فواد چودری کے بدلہ لینے اور صوبائی وزیر کے اصلے آلانے کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو جلسے یا دھرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی عدالت تحریک انصاف کی درخواست خارج کرے سوہل رشید سما اسلام آباد عرشت شریف قتلی کیس میں نیا موڑ پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم نے کیلیا میں ہونے والی پوس ماتھم رپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے وہ کام کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں اہم معلومات کا ذکر ہی نہیں رپورٹ کے مطابق کمر میں لگنے والی گولی نے پھیپڑے کو متاثر کیا دونوں گولیاں ترمیانی فاصل سے جدید اسلحے سے چلائی گئی مگر رپورٹ میں نہیں بتایا گیا کہ گولی آر پار ہوئی یا جسم کے اندر رہی رپورٹ میں ٹیکنیکی غلطیاں سامنے آئی ہیں کافی شواہد ایسے تھے جس کی بنیاد پر تحقیقات کو آگے لے جایا جا سکتا تھا کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی عرش شریف کی والدہ نے بیٹے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی فرامنی کے لیے درخواست دیری ہے حساباد ہائی کورٹ میں پیر کو اس سلسلے میں سمات ہوگی عرش شریف کی والدہ کی درخواست پر سمات جسٹس آمیر فاروق کریں گے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ مرہوم عرش شریف کے خاندان کو فرام کی جائے وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ پیمرہ کو عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی ختم کرنے کی ہدایت کر دی وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب کہتی ہیں وزیراعظم نے عمران خان دور کی تلخ روایات ختم کر کے نئی روایت قائم کی ہم اظہار رائے کی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں اور وزیراعظم شباز شریف سات اور آٹھ نومبر کو مصر کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شرم الشیخ میں اقوام متحدہ کے زیر اطلاع موسمیاتی تبدیلیوں پر بینل اقوامی کانفرنس میں شریک ہوں گے اہم عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے وزیراعظم شباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کوئی خراب نہیں کر سکتا ہماری دوستی ناقابل تسخیر ہے چین اور پاکستان اہنی دوست ہیں اور اس دوستی میں دڑار نہیں ڈالی جا سکتی وزیراعظم شہباز شریف نے سی جی ٹی این کو انٹرویو میں واضح کر دیا وزیراعظم پاکستان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین کا بیانیاں ترقی خوشحالی اور امن ہے پاکستان اور چین سی پیک اور بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے انہوں نے کہا کہ چین ایک بہت بڑی طاقت ہے چین کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی اسکری لحاظ سے چین بہت مضبوط اور محتاط ہے شہباز شریف نے صدر شی جنپنگ کی قیادت میں چین سے تعلقات میں مزید استحکام کا عظم زہر کیا پاکستان کو معاشی مشکلات کے بھمر سے نکالنے کے لیے چین اور سعودی عرب نے ہاتھ بڑھا دیا تو نمو مالک نے تیرہ عرب ڈالر کے پیکج کی یقین دہانی کرا دی ہے پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے دوست مو مالک ہاتھ بڑھانے کو تیار چین اور سعودی عرب نے تیرہ عرب ڈالر کے پیکج کی یقین دہانی سے پاکستان کی بڑی الجن دور کر دی وزیر خزانہ ساگڈار نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگم میں بتایا کہ دونوں مو مالک کی قیادت نے وزیراعظم کو تعوون کا یقین دلایا ہے چین اور سعودی عرب جون دو ہزار تئیس تک پاکستان کی مالی ضروریات کا خیال رکھیں گے اساگڈار کے مطابق چین موجودہ سال اپنے کرزے رول آور کرنے سمیت 8.8 ارب ڈالر کی معاونت کرے گا 4 ارب ڈالر کے ڈیپوزٹس کی واپسی کی مدت میں اضافہ کرے گا پاکستان کو 3.3 ارب ڈالر کے چینی کمرشل کرزے بھی ملیں گے چین اس کے علاوہ 1.45 ارب ڈالر کی اضافی فنانسنگ بھی کرے گا چین نے ایم ایل ون اور کراچی سرکولر ریلویر پر کام جل شروع کرنے سے بھی اتفاق کیا ہے مزیر خزانہ نے بتایا کہ سعودی عرب سے 4.2 ارب ڈالر کی اضافی رقم ملنے کا بھی امکان ہے جس میں 3 ارب ڈالر کے اضافی زخائر اور موخر دائیگی پر تیل کی سہولت بھی شامل ہے سعودی عرب گوادر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بھی تعمیر کرے گا ایف آئی اے کی آزم سواتی کی ویڈیو کے الزامات کے بعد تحقیقات وائرل ویڈیو کو جالی قرار دے دیا ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق فورنز ایک آڈٹ میں ویڈیو ایڈیٹڈ ثابت ہوئی ہے چیرمن سینٹ نے معاملے کے جائزے کے لیے پالیمانی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ وزیراعظم نے بھی وزیر داخلہ کو معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کی ہے پھر سسکیوں میں بولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ سماری اور میری ماما کی ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سینٹر آزم سواتی کی ویڈیو جالی قرار دے دی ایف آئیے کی رپورٹ کے مطابق ویڈیو اور آڈیو کا فرانزک کیا گیا انٹرنیشنل میار کے فرانزک سے ثابت ہوا کہ ویڈیو میں ایڈیٹنگ ہوئی ویڈیو میں مختلف کلپس جوڑ کر دھنلے چہرے دکھائے گئے ایف آئیے کا کہنا ہے کہ الزامات پر بازابتہ تحقیقات کی ضرورت ہے آزم سواتی تحریری درخواست دے اور اپنے تمام تحفظات سے آگاہ کریں آزم سواتی کے ویڈیو سے متعلق الزامات پر چیئرمن سینٹر صادق سنجرانی کا پارلیمانی کمیٹی بنانے کا اعلان تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی میں تمام جماعتوں کے رہنما شامل ہوں گے کمیٹی تمام حقائق کا جائزہ لے کر رپورٹ ایوان میں پیش کرے گی پی ٹی آئی مارچ پر پارنگ عمران خان کی اپنی منصوبہ بندی تھی پیفاقی وزیر رانہ تنویر کا الزام پروگرام دو ٹوک بات میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے اوپر حملہ خود کروایا ممکن ہے اس کے اپنے لوگوں کو بھی پتا نہ ہو تفصیلی گفتگو دیکھئے آج رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف سما پر عمران خان نے اپنے اوپر حملہ خود کروایا پروگرام دو ٹوک بات آج رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف سما پر پنجاب کے صوبائی وزراء عمران خان سے ملقات کے لیے شوکت خانم اسپطال پہنچے تو انہیں دروازے پر ہی روک لیا گیا انتظامیہ کا موقع تھا کہ آپ کا نام فیرس میں شامل نہیں ہے سردار شہاب الدین غزن فر چینہ اور سید عباس علی شاہ کو اسپطال کے اندر جانے کی اجازت نہ ملی فیاض الحسن جوہان اور امیر محمد خان کو بھی دروازے پر روک لیا گیا صوبائی وزراء کچھ دیر انتظار کے بعد واپس چلے گئے پنجاب میں عوام کے ٹیکسس سے خریدی جانے والی بلٹ پروف گاڑیاں عمران خان کے زیر استعمال آنے کا انکشاف ہوا ہے عمران خان کے قانون اور انصاف پر عملداری کے دعوے صرف باتوں تک محدود ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں قذافی بات سرکاری ہیلیکاپٹر کے بعد سرکاری بلٹ پروف گاڑیاں پیسہ عوام کا مزے عمران خان کے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی بلٹ پروف گاڑی عمران خان کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے وزیرالہ ہاؤس کے پاس تین بلٹ پروف گاڑیاں ہیں ایک گاڑی کو گجرات جلسے سے واپسی پر آگ لگ گئی ایک بلٹ پروف مرسیڈز وزیرالہ پرویز الہی تیسری گاڑی اب بھی عمران خان کے زیر استعمال ہے سابق وزیراعظم عمران خان اس وقت کسی بھی سرکاری عہدے پر نہیں لیکن سرکاری وسائل بڑھ چڑھ کر استعمال کر رہے ہیں قذافی بڑھ سما لاہور سابق کپتان سرفراز احمد کے گانا گنگنانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے وکٹ کیپر پیٹر آزم خان گٹار بجاتے رہے پیار کا نغمہ ہے موجو کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے یہ پیار کا نغمہ ہے موجو کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے بولیٹن سے فلال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی موسیقی موسیقی